حال میں نہیں بلکہ پورے بلوستان میں پورے پاکستان میں اور دنیا کے دوسرے ممالکوں میں یہ تصویر ہم سے سوال کر رہی ہے اس کی ماں ہم سے سوال کر رہی ہے کہ آیا آپ لوگ ہمیں بتائے کہ میرا بیٹا کہاں ہے میرے بیٹے کو گولیوں سے چھنی کر کے اس کی لاش مجھے دے دی کیوں آپ کے پاس اس کا سوال اس کا جواب ہے ہمارے گورنمنٹ کے پاس جواب ہے ہمارے پاس تو جواب اس کا نہیں ہے کہ ہم اس کی جواب ہم جواب دے سکے کیونکہ یہ فوٹو ہر جگہ پہ اور حیات بلوچ کا جو واقعہ ہوا ہے ایسے ایسے جگہوں پہ ہم نے دیکھے کہ وہاں شامے روشن کر دیئے ایسے ایسے جگہوں پہ تازیتی ریفرنسز کر دیئے ایسے ایسے جگہوں پہ جلوس اور جلسے نکالے ہیں ہم نے زندگی میں نہیں سنی کہ وہاں پہ کوئی سیاسی جلسہ ہوا ہے آج ان جگہوں پہ لوگ کھڑے ہو کے وہ کہہ رہے ہیں اور یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہم کہہ دے جی اس کا تو ہم نے مسئلہ حل کر دیا بھی وہ بندہ گرفتار ہو گیا اب اس پہ ہم نے کیا بات کرنا ہے جناب سپیکر ایسے واقعات ہونا کیوں ہو رہے ہیں خیات کا واقعہ دیکھیں آج تک چمن میں ہمارے پشتون بھائیوں کو شہید کیا گیا ان کا کیا ہوا اور یہی ہمیں کہہ رہے ہیں آخر میں یہی ہمیں جواب ملے گا کہ جی چمن کا بارڈر ہم نے اس لیے بند کر دیا کہ وہاں سے دہشتگرد آتے ہیں دہشتگردی کا شکار سب سے زیادہ جمعیت علماء اسلام ہو گئے ہمارے قائد پہ چار خودکش حملے ہو گئے پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ بارڈر کھول دو دہشتگردی کا شکار عوامی نیشنل پارٹی ہو گئے ان کے سینکڑوں کارکن شہید ہو گئے پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بارڈر کھول دے وہ کون لوگ ہے جی یہ وہ لوگوں کا روزگار بند کر کے اور اگر کوئی بات کر دے اس کو پھر گولیوں سے خاموش کیا جاتا ہے خیات بلوچ کو خاموش کر دیا جاتا ہے وہاں چمن کے لوگوں کو خاموش کیا جاتا ہے اور زابد علی کا اگر واقعہ دیکھا جائے زابد کو اگر اس لیے اس کو بلا کے اس پر فیرنگ کیا گیا کہ زابد تیش میں آ جائے اور فیرنگ کر لے اور ہم اس کو مار دے اس کو قتل کر دے ایک سیٹ خالی ہو جائے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے حربیں استعمال کر کر کے زابد نے جس طرح زابد نے ان کو شکست دے دی میں کہتا ہوں کہ اب بھی انشاءاللہ تعالی یہ ایوان بھی ان کو شکست دے دے گا زابد کو جس طرح اگر زابد تیش میں آ جاتا ایک فیر کر لیتا مجھے یقین ہے کہ زابد آج ہمارے درمیان نہیں ہوتا پھر ہم یہاں پہ آکے یہ زابد تھا اور اس کے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا جناب سپیکر ان چیزوں کو دیکھنا چاہئے ایک نائب تاثیل دار کی کیا حیثیت ہے وہ زابد کو فون کر لیتا ہے کہ جی آپ آ جائے ہم بات کر لیتے ہیں بات کرنے کے لیے چلا جاتا ہے اور وہاں پہ اس پہ فیرنگ کیا جاتا ہے یہ کہاں کا انصاف ہے میں خود ریسنٹلی میں کہیں جا رہا تھا میرے ساتھ لیویز کا موبائل بھی تھا لیویز کے لوگ تھے مجھے ایک ایف سی والے نے روک دیا روک دیا کہتا ہے آپ کون ہو میں نے اپنا اس حد تک کہ میں نے اپنا کارڈ جو ہے نا ایف سی والے کو دکھا دیا اور پھر اس کا ایک بات کہتا ہے کہ لیویز والوں کو کہتا ہے کہ آپ لوگ اپنا کارڈ ہم مجھے شو کر دیں تو کیا ہوگا اس ملوستان میں جناب سپیکر اتنی چیک پوسٹیں اتنی چیک پوسٹوں پر اتنی بتیں یہ کچھ کاغذات ہیں میں آپ کے نظر کر لوں گا آپ ان کو دیکھ لیں کون بتہ لے رہا ہے کس سے لے رہا ہے کس کو جا رہا ہے یہ میں آپ کی طرف روانہ کر لیتا ہوں کچھ لوگ اس میں لکھے ہوئے باقی چیزیں ہیں جناب سپیکر آپ دیکھ لیں اگر زابد نے یہ گناہ کیے کہ جی بتہ لینا بتہ نہیں لیا جائے اور اس کے بدلے میں اس کو گولیوں سے خاموش کیا گیا تو میرے خیال میں یہ نائنصافی ہے اور اس کے لیے آپ کو کمیٹی بنا دے میں تو کہتا ہوں جوڈیشلی کمیٹی بنا کے اس پر انکواری کیا جائے کہ کتنے چیک پوسٹیں ہیں اور کتنے ان پر بتہ لیا جاتا ہے اور ان پر زابد نے کیا کہا ہے یہی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں یہی لوگ زیاجان کے پاس بھی جاتے ہیں یہی لوگ ہمارے پاس بھی آ جاتے ہیں یہی لوگ جو ہے نا آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے کہ ہمیں چیک پوسٹوں سے خدا رہا ہمیں نجات دلا جائے ایک ٹینکر نکلتا ہے جو پنچکور سے نکل کر کوئٹہ تک ایک ٹینکر پہنچتا ہے ایک لاکھ ففٹی تری تھاؤزن روپیز ایک لاکھ ترے پن ہزار روپے اس سے بتہ لیا جاتا ہے جناب سپیکر چھوٹے گاڑی ہیں یہ زمباد والے ان کا کیا کماتے ہیں بخدا آخر میں آکے وہ کہتا ہے کہ ہمیں پانچ ہزار روپے بھی نہیں بچتا اور جو ہے نا ہر گاڑی پہ جو ہے نا کوئی گیارہ ہزار سات سو روپے یہ پنچکور سے لے کے سورہ اب تک صرف لیا جاتا ہے آگے چھوڑ دیکھ کتنا اور یہ لوگ دیتے ہیں وہ کتنا کماتا ہوگا اس پر اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے کیا کماتا ہے اگر زابد نے یہ قصور کیا ہے تم سمم اس کو کہتے ہیں کہ زابد آپ قصوروار ہو آپ نے کیوں چین والے کو کہا ہے آپ نے کیوں تاثیل دار کو کہا ایک بتا نہیں لے لو اگر بتا لینا نہیں تو پھر اس کو بتے کو لیگلی کرتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے پھر آئین کا حصہ بناتے ہیں اس کو بتا لینا کمیشن لینا یہ جو انہیں لیگلی ہے اس کو آئین کا حصہ بناتے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کرے آپ اب ہم ہاؤس سے نکال دیں جناب سپیکر آپ ذرا ان چیزوں کو دیکھ لیں اس پر کوئی کمیٹی بنا دے یا ہاؤس کی کوئی کمیٹی بنا دے اپوزیشن والے ہو اور ٹریزلی بینچ سے ہو اس کی تحقیقات کر لے کیا ہے کیا نہیں ہے سب کچھ سامنے آ جائے گا تو میں مخصر کر لیتا ہوں شکریہ جناب سپیکر آپ کو